بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں سائی محویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں آج میں میٹھے کی ریسپی لے کے آئیوں بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت آسان طریقے سے اور جھٹ پٹ سے بننے والا یہ میٹھا ہے لیکن ٹیسٹ میں اتنا لذیذ اور لا جواب ہے کہ گھر میں بچوں اور بڑوں سب کو بہت پسند آتا ہے تو کرنا بس آپ نے یہ کہ پوری ویڈیو انٹ تک دیکھنے اور اس کو کوئی بھی سٹیپ میں نہیں کرنا تو اچھا یہ چلتے ہیں مل کے ریسپی کو بناتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے ایک پین میں لیا ہے ون لیٹر دونٹ اور اس کو چھو ہے نا اب ہم کور لگائیں گے اور اس کو اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں پہ ساتھ ہی میں دو عدد الائچی چھو ہے نا وہ ڈال رہی ہوں دو عدد ہری الائچی لیا اس کے موں کھول کے میں نے ڈال دیا ہے اور یہاں بھی یہ سوئیوں کا پیکٹ ہے کوئی بھی سوئیاں جو ہے نا وہ آپ لے سکتے ہیں اور میں جو ہے نا وہ اس کو پیکٹ کے اندر ہی اس طرح سے چھوٹ چھوٹے پیسز میں جو ہے نا وہ توڑ لوں گی اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ کڑائی میں میں نے لیا ہے یہ دیسی گھی ہے ون ٹیبل سپون دیسی گھی لیا ہے میں نے اس کو ہلکا سب ملٹ ہونے دیں گے اور جب ملٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں سوئیاں جو ہے نا وہ میں نے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ توڑ لی ہیں اس کو جو ہے نا سوئیوں کو اب یہاں پہ ہم روسٹ کریں گے مطلب اس کیوں بھونیں گے اچھے طریقے سے تاکہ اس کا کلر بھی خوبصورت سا آ جائے اور یہ تھوڑی کرسپی اور کرنچی ہو جائیں یہ دیکھیں سوئیوں کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے اور یہاں پہ اس کو کرسپی اور کرنچی ہونے میں تین سے چار منٹی لگیں گے اور جناب فلیم جو ہے نا وہ نیچے آپ نے سلو ہی رکھنا ہے اگر فلیم ہائی کر دیں گے تو سوئیوں جل جائیں گی یہ دیکھیں روسٹ ہو چکی ہے نیچے فلیم بند کر دیں اور دوسری سائیڈ پہ دودھ بھی ابلنا شروع ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ دودھ کو تھوڑا سا ہم نے تھک کرنا ہے تین سے چار منٹ جو ہے نا وہ اس کو بائل آنے دیں اچھے طریقے سے تاکہ دودھ جو ہے نا وہ تھوڑا گاڑا ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں دودھ کافیت تک گاڑا ہو چکا ہے اب میں اس میں روسٹ کی ہوئی سوئیہ چھے نا وہ ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے سوئیہ چھے نا وہ ساری اس میں ڈال دی ہے مکس کر لیں گے اس کو چمچ چلائیں گے اور یہاں پہ اس کو پکنے دیں گے یہاں پہ ہم نے سوئیہ بھی گلانی ہے اور ساتھ میں دودھ کو اور گاڑا بھی کرنا ہے تو یہاں پہ ساتھ ہی میں چینی ڈال رہی ہوں ہاف کپ میں نے اس میں شوگر ایڈ کی ہے چینی ڈالی ہے چینی کے جگہ پہ آپ شکر بھی لے سکتے ہیں اور چینی آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جس کے بعد اس کو کور لگائیں اور تین سے چار منٹ کے لیے نا اس کو بلکل سلو فلیم پہ جیسے دم پہ نہیں رکھتے ویسے اس کو دم پہ لگا دیں تاکہ یہ گاڑی بھی ہو جائیں اور سوئیہ بھی گل جائیں اور یہاں پہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں سوئیہ جو ہے نا گاڑی ہو چکے ہیں دودھ بھی گڑا ہو چکا ہے سوئیہ پک چکے ہیں اب ہم نیچے جو ہے نا وہ فلیم بند کر دیں گے نٹس میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس کٹ کیے ہوئے بادام تھے میں نے اس تھوڑے سے اس میں ڈال دی اور باقی جو ہے نا وہ منگانیشن کے لیے جو ہے وہ بچا لوں گی تو دیکھیں جھٹ پٹ سے ہماری سوئیہ جو ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کو بال میں نکا رہی ہوں تو جب تک میں بال میں نکا رہا ہوں آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنی فینڈز کے ساتھ فریلٹیفز کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ اور ہمبل سی ریکویسٹر اگر چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں یا میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہا ہے تو جن آپ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں یقین کریں آپ کے دو سے تین سیکنڈ لگیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا سوئیہ میں نے بال میں نکال لیا ہے گانشنگ کے لیے میں نے جو تھوڑے بادام جو بچائے تھے وہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی تو جن آپ دیکھیں مزیدار سی ٹیسٹی سی کریمی سی سوئیہ اتنی جلدی جھٹ پٹ سے بن کے ریڈی ہو چکی ہیں بچوں اور بڑوں سب کی پسندیدہ تو کیسے لگی میری آج کی ریسپی آپ کو کومنٹ میں مجھے ذو بتائے گا اور اس کو ٹائے بھی لازمیں کیجئے گا خوش رہیں اللہ تعالی کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ بہت سال دیکھ نئی ریسپی کے ساتھ یہ نئی ویلوگ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ